آپ کا موچول ڈیووز لینا ہے لیکن آپ رہتے ہیں ویدیس میں اب ایسی کنڈیس میں سب سے بڑی پرولم ہی ہے کہ اپنی جوب کو یا اپنے بیجنس کو چھوڑ کر انڈیا واپس کیسے آؤں اگر چو لوگ کسی وجہ سے آ بھی جاؤں تو آنے میں بھی خرچہ ہوتا ہے دو تین لاکھ روپے تو چلی جاتے ہیں تو ایسی کنڈیس میں سب سے بیسٹ بھی ہوتا ہے کہ پاورٹ ورنی دے کر کسی سے موچول ڈیووز کروا لیا جائیں اور آج کی ججمنٹ اسی بات کو کہتی ہے کہ آپ کو موچول ڈیوز لینے کے لیے کہیں سے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہیں بیٹھے رہیے صرف پاورٹ ورنی دیجئے اور آپ کا موچول ڈیوز ہو جائے گا ایک اپتے پہلے آئی یہ اترہ کھنڈ کی نینی تال کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ کرشٹر کے لیے اس بات کو کہتی ہے نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ دیرز کمارا کو اسواد کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں دوستو حلدوانی کا یہ فیملی کورٹ کا میٹر تھا جس میں کہ دونوں ہسپیٹر آئی دونوں ہی ڈوکٹر تھے دونوں ہی کورٹ میں اپلیکیشن لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں موچول ڈیوز دیا جائے جس میں کہ ان میں سے ایک پارٹی یو ایسے میں رہتی ہے اس بینٹ تو لاجمی اس بینٹ سوچتا ہے بھئی یو ایسے سے میں اپنا پروفیسن چھوڑ کر کے یہاں آتا ہوں انڈیا میں تو کتنا خرچہ لگیا پیسہ لگیا تو وہ صرف اپنی پاوٹو نہیں دیتا اپنے فادر کو کہ بھی آپ میرے بیس پر یہ موچول ڈیوز کے لیے اپلائی کر دیجئے نورملی اس کے لیے ایک سپریم کورٹ کی 2017 کی بھی ججمنٹ ہے اور اس کا بھی اس کے اندر بیورا دیا لیکن فیملی کورٹ نے اس کو ڈیکلائن کر دیا کہ نیبی ہم نہیں دینے والے اگر آپ کو موچول ڈیوز لینا تو ویدیس سے انڈیا آنا ہی پڑے گا تو ایسے میں پارٹی پھر چل جاتی ہے اوپر ہائی کورٹ اتراکنڈ ہائی کورٹ نیری دال میں چل جاتی ہے وہاں پر ہی بات رکھتی ہے ججمنٹ صرف چار پیج کی چھوٹی ججمنٹ ہے لیکن وہ اچھی ججمنٹ ہے وہاں پوری بات سنی جاتی ہے اور ساتھ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ امردی ورسیس ہردیم کورٹ کی اس کا بھی بیورا دیا جاتا ہے کہ بھی 2017 میں سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو کہا ہے تو فیملی کورٹ کے جو اوڈر اس کو سیٹے سائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ اوڈر پاس کیا جاتا ہے کہ بھی آپ موچول ڈیورس کے لیے ہسپنڈ نے جو اپنے فادر کو پاوٹو نہیں دی ہے اسی کے بیس پر آپ موچول ڈیورس کو ایسپٹ کریں گے تو ہندو میری جیک سیکشن تھرٹین فرسٹ بی ون اور ٹو میں جو بھی اپلیکیشن لگی ہوئی ہے اس کو ایسپٹ کیا جگہ موچول ڈیورس منا جائے گا تو اس پرکار سے ججمنٹ پاس ہوتی ہے تو آپ کا بھی اگر کسی پرکار کا کوئی بھی ایسا پورٹ میں کیس چل رہا ہے جس میں کہ آپ ویدیش میں رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں ایسے آپ نہیں آ سکتے تو اپنے کسی فیملی میمبر کو آپ پاوٹو نہیں دے کر کے موچول ڈیورس کروا سکتے ہیں نورملی سپری کورٹی ججمنٹ تو 2017 میں آئی تھی اس کے علاوہ چندگر ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے ملنے کافی ساری ججمنٹ ہے لیکن اس کے بعد بھی کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ فیملی کورٹ ان کو ڈیکلائن کر دیتی ہے تو کبھی بھی کوئی بھی اگر فیملی کورٹ اگر ڈیکلائن کرے تو دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سی ایک اپلیکیشن ہائی کورٹ میں لگائیے آپ کی ہائی کورٹ آپ کے لئے اوٹر پاس کر دے گی سپری کورٹ کی دولڈیش پہلے سے ہے اور ایک ہفتے پہلے یہ فورت نومبر 2022 کی ججمنٹ ہے اس کی کوئی بھی ساسا لگا دی جی ابھی ریسینٹلی بھی اترہ کنٹ ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ پاس کی تو اس طرح سے آپ اپنے خرچے کو بچا سکتے ہیں بینا آئے بینا کسی پریشان نہیں کی آپ کا موچول ڈیورس بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپوزیٹ پارٹی سوچتی ہے کسی طرح سے جو ہسمنٹ اس کو یہاں انڈیا بولایا جائے پریشان کیا جائے یا پھر اگر وہ ایک بار آ جائے موچول ڈیورس کے بہانے آ جائے تو اس کو ایسے کیا جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس ججمنٹ کا یوز کر کے اور موچول ڈیورس کے لیے جائیے دوستو ججمنٹ کی کوپی ڈسکرپشن بوکس میں ہے ساتھ میں کمنٹ پر بھی کر دیتا ہوں وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کونٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہی چیزیں میرے نمبر 9278134222 پر کول کر کے مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سپریگ کورٹ میں یا دوار کورٹ میں میرے چیمبر میں آ کر کے مجھ سے میٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے جانگ کر ساتھ تب تک کے لیے نمسکار